ہلو ایوریون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل فیرس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ نیمبو کو ہم کیسے سٹور کریں جیسے کہ آج کل نیمبو سستے مل رہے ہیں اور ہمارے گاؤں سے بھی آجاتے ہیں کئی بار کافی زیادہ نیمبو ہو جاتے ہیں اور ہمیں سٹور کرنا ہے اور سردیوں میں نیمبو زیادہ مہنگی ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو کیسے سٹور کریں کئی بار خراب سے ہو جاتے ہیں داگ لگ جاتے ہیں دھبے لگ جاتے ہیں تو پھر یہ خراب ہو جاتے ہیں ایک نیمبو خراب ہو جاتا ہے تو سارے ہی نیمبو کو یہ خراب کر دیتا ہے تو ہم نے اس کو سٹور کیسے کرنا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے پھلکل ایزی طریقے سے آپ اس کو سٹور کر پائیں گے ایک سال کے لیے یا پندرہ بیس دن کے لیے کسی کے لیے بھی سٹور کر سکتے ہیں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے نیمبو لیا ہے اور اس طرح سے ہم نیمبو کی کٹنگ لے لیں گے یہ دیکھیں یا آپ ٹیشو پیپر بھی لے سکتے ہو اس طرح سے ایک نیمبو کو اٹھائیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو ریپ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ریپ کر کے ایک باکس کے اندر رکھ لیں گے اور ہم ان نیمبو کو سٹور کر سکتے ہیں دیکھیں سارے نیمبو کو پہلے میں ان کو سٹور کر لیتی ہوں مطلب پیپر میں بھی ریپ کر کے رکھ سکتے ہیں ان کو اس طرح سے آپ ٹیشو پیپر میں ریپ کر دیجئے اور ان کو ایک باکس میں رکھ دیجئے اس طرح سے رکھ کر کے آپ ان کو پندرہ سے بیس دن کے لیے سٹور کر سکتے ہیں تو چلیے نیکس ٹیپ دیکھ لیتے ہیں نیکس ٹیپ میں ہمیں کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ میں ہم نے اس کو تھوڑا سا لے لینا کوکونٹ آئل ناریل کا تیل لے لیں گے اور تھوڑا کاٹوری میں ڈال کر کے نیمبو میں لگا دیں گے نیمبو کو اٹھائیں گے اور اس طرح سے ہم اس میں کوٹ کر دیں گے اس سے کیا ہوا کہ نیمبو کے اندر جو ہوا ہے وہ نہیں جائے گی اور یہ نیمبو خراب نہیں ہوں گے تو اس طرح سے بھی ہم نیمبو کو سٹور کر سکتے ہیں لانگ ٹائم کے لیے اس کو بھی ہم باکس میں بھر کر کے رکھ دیں گے فریز میں تو یہ بھی ہمارے کافی لنبے سمیہ تک نیمبو خراب نہیں ہوں گے بلکل آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ٹیپ نیمبر 3 ہے ہم لیں گے اس طرح سے ایک کانچ کا جار اور اس میں ڈال دیں گے ہم پانی نیمبو ڈال دیتے ہیں پہلے اس کے اندر اور پھر ہم اس میں پانی ڈال دیں گے مطلب کی پورا پانی ڈال دیں گے جس سے کہ ہمارے جو نیمبو ہے وہ ڈوب جائیں اس کے اندر اس طرح سے بھی ہم نیمبو کو بہت لنبے سال چھ مہینے کے لیے بھی ہم ان کو سٹور کر سکتے ہیں آپ اس کا پانی بدلتے رہیے ہفتے میں ایک دو بار پانی بدلتے رہیے آپ اس طرح اس کو نیمبو آپ کے خراب نہیں ہوں گے آپ تھک جائیں گے لیکن نیمبو آپ کے خراب بلکل بھی نہیں ہونے والے تو یہ ٹپ بھی بہت ہے کام کی تو چلیے نیکس ٹپ پر چلتے ہیں نیکس ٹپ پر چلتے ہیں آپ ہم نے کیا کرنا ہے نیمبو کو اچھے سے دھو لیں گے اور سکھا لیں گے اچھے سے یا تو ہوا میں سکھا لو یا اس طرح ٹپو ٹیشو پیپر سے یا کچن ٹاول سے آپ اس کو پہنچ سکتے ہیں پہنچ کر کے آپ ان کو اچھے سے سکھانا ہے بلکل گیلے نہیں رہنے چاہے اور ایک باکس میں بھر لیں گے باکس میں بھرنے کے بعد ہم ان کو فریز میں رکھ دیں گے یہ اس طرح سے رکھنے سے بھی نیمبو ہمارے کافی ٹائم تک بہت ہی بڑیا رہتے ہیں لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ وہ ویسے والے نیمبو نہیں ہونے چاہے داگ والے نیمبو نہیں ہونچہے داگ والے نیمبو ہوتا ان کو ہٹا دینا تو اس طرح سے ہم نیمبو کو سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو کور کر سکتے ہیں اس طرح ٹیشو پر لگائیں گے نیچے باکس میں نیمبو رکھیں گے پھر ہم اس کے اوپر ٹیشو پر لگائیں گے پھر نیمبو رکھیں گے پھر اس کے اوپر ٹیشو پر لگا کے اس کو کور کر دیں گے اس طرح سے نیمبو بھی ہمارے خراب نہیں ہوتے ہیں تو ٹیپ نمبر فائف ہے جس سے ہم نیمبو کو رکھ سکتے ہیں سال بھر تک ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لینا ایک باؤل اور سارے نیمبو کو ہم نے کٹ کرنا ہے اور اس کا جوس نکال لینا ہے یا تو آپ اس طرح سے جوس نکالنے والا ہوتا ہے اس سے نکال سکتے ہیں یا بھئی ہمارا دیسی طریقہ ہے میں کوئی دیسی طریقہ بڑیہ لگتا ہے اس طرح سے ہم دیسی طریقے سے بھی نیمبو کا رس نچوڑ سکتے ہیں اس طرح سے جیادہ اچھا جوس نکلتا ہے مجھے تو ایسے وہ جیادہ مزا آتا ہے تو میں تو اسی طرح جوس نکال لوں گی تو چلیے میں نکال لے تو اس کا سارا جوس اس کے بعد بتاتے ہوں میں کیا کرنا ہے تو دیکھیں میں نے سارا رس نکال لیا اس کو ہم چھان لیتے ہیں اور چھاننے کے بعد ہم نے نینی ایک برف کی ٹرے برف جس میں جم آتے ہیں اس کی ٹرے لینے ہیں سارے جوس کو اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے میری برف جم چکی ہے میں نے اوبر نائٹ اس کو رکھ دیا تھا برف جم چکی ہے اب ہم ایک باکس لیں گے اور اس میں ساری آئس کیوپ کو نکال دیں گے دیکھو ہم نے لیمن کی lemon juice کا جو ice cube بنائی ہے اس کو ہم نکال دیں گے اور اس طرح سے box میں بھر کر کے رکھ دیں گے جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی ہم اس طرح سے نکال لیں گے اور ہم اس کو use کر لیں گے easily تو ہم اس کو سال بھر تک بھی enjoy کر سکتے ہیں تو فینس یہ تھی کچھ اچھے اچھے tips نیمبو کو store کرنے کی امید کرتی ہوں ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو پلیز like share اور کمنٹ کرنے بینا بلکل بھی مٹ جانا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبا کر کے اور پر کلک کر لینا جس سے آپ کو میری آنے والی اچھے چھے اور بھی ویڈیوز مل سکے تو چلیے میں ملتی ہوں آپ سے نیکس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you thanks for watching and bye bye take care